پوریس والے رو رہے ہیں میڈیا والے رو رہے ہیں اردگر جتنے لوگ جمع ہے وہ رو رہے ہیں پورا ملک رو رہا ہے لیکن سزائے موت کی سزا مکمل ہوئی واقعہ پڑے دلچسپ میں آپ کو سناتا ہوں یہ واقعہ ہے محمد مرسل جس کی عمر 26 سال ہے آل رزق اس کا قبیلہ ہے سعودی عربیہ سے تعلق ہے کسی محفل کے اندر معمولی مٹھ بیڑ میں اپنے ہی قزن کی جان چلے جاتی ہے اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے محمد مرسل سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ محمد مرسل گرفتار ہو جاتے ہیں اور عدالت میں ان کو سزائے موت سولا دی جاتی ہے شریعی قانون کے مطابق مقتول کے برسا کے پاس تین آپشنز ہوتے ہیں یا تو بدیت لے سکتے ہیں ماف کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی اور یا پھر پرسیوں کر سکتے ہیں سزائے موت کو اور اس دفعہ مقتول کے برسا نے سزائے موت کو ہی چلا پرسیوں کیا اب یہاں پہ ایک واقعہ ایسا رنما ہوتا ہے جو حوام کو حیران کر دیتا ہے عادر اس قبیلے کے تمام لوگ بچے بوڑے بزرگ عورتیں سب مل کر اس قبیلے میں جاتے ہیں جس قبیلے کا شخص قتل ہوتا ہے اور اس قبیلے میں جا کے ان تمام لوگوں کے سامنے اکل کہتے ہیں ان کی جو اوڈی ہیں یا پگڑیاں وہ پگڑیاں ادار کے چادریں اور جبے جو انہوں نے پہنے ہوتا ہے وہ سب اس قبیلے کے لوگوں کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ زمین پر لیٹ جاتے ہیں انہیں سر پہ مٹی ڈالتے ہیں افسوس کا اظہار کرتے ہیں مافی کے قصیدے پڑے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ننے بچے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مافی مانگتے ہیں پورے کا پورا جو میڈیا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے تو اس کے بعد میڈیا پر بھی ہر طرف ایک ہی بات چلتی ہے کہ مافی دے دینی چاہیے اس کے پیچھے ریزن یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ محمد مرسل جو ہے اس سے یہ قتل نادعانی میں ہوتا ہے لیکن قتل تو ہوتا ہے اب جب میڈیا پر یہ چیز ہائلائٹ ہوتی ہے تو پورے سعودی عربیہ کی ایک زبان بن جاتی ہے اور وہ زبان یہ ہے کہ ماف کر دیا جائے اب قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں بادشاہ سلامت بھی دیکھ رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا باقیہ ہو گیا ہے کہ پورا ملک اکٹھا ہو کے اس قبیلے سے مافی مانتا ہے جس قبیلے کا شخص قتل ہوتا ہے لیکن وہ ماف نہیں کرتے اور پھر آخر میں وہ دن آ جاتا ہے کہ جس دن محمد مرسل کو یعنی سزائے موت ہونی تھی اور پھر آج سے تقریباً سات دن پہلے بیس تاریخ کو ایک مجمع لگایا جاتا ہے لوگ بلائے جاتے ہیں میڈیا اکٹھا ہو جاتا ہے مقتول کے برس آ جاتے ہیں قتل کرنے والے کے برس آ جاتے ہیں قتل کرنے والے کو بلائے جاتا ہے اب وہ شخص آ چکا ہے کہ جس شخص کے لیے قوم کی مائیں بیٹیاں بہنیں بچے بزرگ دل سے دعا کر رہے تھے ہر شخص کی یہی دعا تھی کہ اس شخص کو ماف کر دیا جائے خود پولیس والے یہ چاہتے تھے اس شخص کو ماف کر دیا جائے میڈیا والے یہ چاہتے تھے اس شخص کو ماف کر دیا جائے مقتول کے برسا لیکن چاہتے تھے کہ اس کو سزائے موت دی جائے اب اس پروسس کو شروع کیا جاتا ہے جیسے ہی وہ پروسس شروع ہوتا ہے جسے ہم سزائے موت کا پروسس کہیں گے تو اس وقت میڈیا کے لوگ رونا شروع کرتے ہیں پولیس والے رونا شروع کرتے ہیں مجمع رونا شروع کرتا ہے حتیٰ کہ مقتول کے برسا بھی رونا شروع کر دیتے ہیں لیکن سزائے موت ہوتی ہے اور اس طرح سے بنیہ فانی سے محمد مرسل چلے جاتے ہیں اب بتانے کا مقصد اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عدل اور انصاف کا نظام چاہے بادشاہ سلامت بھی چاہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے اس کو معافی مل جائے لیکن قانون کے دائرے کے مطابق اس کو جو سزا سنائی گئی وہ سزا پرسیو کی گئی بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے